پچھلی سات دہائیوں سے ملکی سیاست میں درگاہوں، درباروں اور پیروں نے اہم ترین کردار ادا کیا ہے اور اندرونی سندھ اور جنوبی پنجاب کے کئی حلقوں میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں الیکشن، سیاسی جماعتوں کی بجائے، گدی نشینوں کے مابین لڑے جاتے ہیں انگریزوں نے اپنی اقتدار کو مصبوط بنانے کے لیے ہندوستان میں استحسالی تصورات کے تحت نئے سیاسی طبقات پیدا کیے اور انہیں اپنا دستے راست بنا کر طاقت میں حصہ دار بنایا وفادار خانوادوں کو وائس رائے کے دربار تک رسائی، خطابات اور سرگاری عہدوں سے نواز کر انہیں سماج کے دیگر طبقات کے مقابلے پر منتاز کیا گیا برطانوی راج میں حقوقت املی کے تحت فرقہ ورانہ مذہبی شناخ کو سیاسی شناخ کے ساتھ مربوط کیا گیا اس کے لیے سرداروں، وڈیروں اور جاگردار خانوادوں کو مزارات کی گدنی نشینی اور پیری مریدی کے لیے منتخب کیا گیا مضاحمتی تحریکوں کے دواب پر برطانوی سرکار نے ہندوستان میں جب کنٹرول جمہوری سیاست متعارف کرائی گئے تو سرکار نے انہی خانوادوں کو اسمبلیوں تک پہنچانے کا بندوست کیا اور پھر انہی جاگرداروں کو پیری مریدی کا کردار سوانپا گیا پیروں کو ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر یا گورنر کے دروار میں کرسی عطا کی جاتی یہ کرسی منصب مریدین کی تعداد اور انگریز سرکار سے وفاداری پر بطور انام دی جاتی پھر سرکار کے جانب سے ان پیروں کو سونے اچاندی کے حرف میں لکھا شاباش نامہ دیا جاتا اور مقصوص علامتی لباس کے ساتھ تلوار اور بندوک بھی فرام کی جاتی انگریز دور سے جاری سیاست میں گدنی نشینوں کی مداخلت تاحال جاری ہے تاہم دیگر صوبوں کے نسبت اندرون سندھ کے سیاست میں پیروں اور خانکاہوں کا اثر سوخ زیادہ نظر آتا ہے اور وہاں پر کسی بھی سیاسی امیدوار کی کامیابی اس بات کی مرہونے منت ہوتی ہے کہ وہ کس خانکاہ سے تعلق رکھتا ہے یا اسے کس خانوادے کی تارید حاصل ہے اور عموما اندرون سندھ میں انتخابی کمپینز متعلقہ خانکاہوں کے مریدین اور عقیدت مند ہی چلاتے ہیں ملک کی مختلف خانکاہوں اور سلسلہہ ارادت کی بات کی جائے تو ملتان کی حضرت غوث بہاودین زاکریہ رحمت اللہ علیہ کی درغاث سے وابستہ غوثیہ جماعت سندھ میں شروع سے ہی غیر سیاسی رہی لیکن شاہ محمود قریشی کے گدنی نشین بننے کے بعد وہ غوثیہ جماعت کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاسی قوت کا اظہار کر رہے ہیں پیپس پارٹی سے اٹھارہ برس کی سیاسی رفاقت ختم کر کے شاہ محمود قریشی نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے اپنے نئے سیاسی سفر کا آغاز کیا تو اپنے آبائی حلق ملتان کی وجہ سندھ کے سرحدی زلہ گھوٹکی کو ترجیح دی جہاں غوثیہ جماعت کے موریدوں کی ایک بڑی تعداد سندھ کے دیگر اظلا کے نسبت زیادہ ہے سیاسی ترجیح کاروں کا کہنا ہے کہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی پیپس پارٹی کے سیاسی مراقع سمجھ جانے والے دیہی سندھ کے اظلا میں بھی کچھ حمایت موجود ہیں دوسری طرح پیر پکارہ کی ہر جماعت کے زلہ سانگھر اور خیرپور میں قصیر تعداد میں روحانی بیروقات موجود ہیں دیگر روحانی جماعتوں کے مقابلے میں ہر جماعت سب سے زیادہ منظم ہے ہر جماعت انتخابات میں ہمیشہ مسلم لیق فنکشنل کو سپورٹ کرتی ہے جس کے قومی اور سندھ اسمبلی کے لیے ارکان منتخب ہوتے رہے ہیں سروری جماعت زلہ مٹیاری کے حالہ کے آستانے سے تعلق رکھتی ہے اور پیپس پارٹی کے مرکز زیراہمہ مرہوم مخدوم امین فہیم بھی اسی درگاہ سے تعلق رکھتے تھے امین فہیم کا اثر نفوذ مٹیاری کے ساتھ ساتھ تھرپار کر اور عمر کوٹ سمیت سندھ کے دیگر اظلا میں بھی تھا مخدوم خاندانے سندھ 2018 کے عام انتخابات سے چند ماہ قبل پیپس پارٹی سے اپنی پچاس سالہ وعبستگی ختم کرنے کی تھمکی دے کر پارٹی سے قومی اور سوائی اسمبلی کے مطلوبہ نشستیں لینے میں کامیابی حاصل کی تھی اسی طرح رانی پور روحانی سلسلے کے گدی نشین پیر عبدالقادر جلانی کے پوتے اور درگاہ کے موجودہ گدی نشین فضل شاہ کے والد پانچ پار اکنے قومی اسمبلی منتقب ہوئے فضل شاہ خود دو بار اکنے اسمبلی رہ چکے ہیں اور گزشتہ انتخابات میں وہ بھی بسپارٹی کا ٹکٹ پر ایک مرتبہ پھر اسمبلی پہنچے ہیں گھوٹکی کے درگاہ آلیہ بھرچنڈی شریف کے پیر بھی سیاسی حوالے سے کافی اہم ہیں جن کے پیر عبدالحق اور فمیہ میٹھو آئے دین ہندو لڑکیوں کی مذہب تبدیلی اور شادیوں کے حوالے سے خبروں میں رہتے ہیں سیاسی امور کے مہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان بالخصوص دیہی سیند اور جنوب پنجاب کی سیاست میں درگاہوں درباروں اور پیروں کو کردار بہت منصبوت ہے اور مقامی درگاہوں کے گدی نشینوں کی سیاست اور انتظامیوں میں گرفت موجود ہے جہاں مرید خود کو اپنے پیر کے فیصلے قبول کرنے کا پابند سمجھتے ہیں مذہب اور روحانی گدیوں پر تحقیق کرنے والے ریسرچز کے مطابق درگاہوں اور مزاروں سے وابستہ روحانی پیر یا تو خود انتخابات میں حصہ لیتے ہیں یا اپنے نمائندوں کو انتخابات میں بطار امیدوار نامزد کرتے ہیں پاکستان کے متعدد حلقوں میں اس روایت کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ انتخابات سیاسی جماعتوں کے بجائے روحانی گدیوں کے درمیان لڑے جاتے ہیں روحانی گدیوں کی سیاسی معاملات میں مداخلت اور اہمیت کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پانچ عراقین اسمبلی سن دوہزار سترہ میں سرگودہ کی درگاہ سیال شریف سے وابستہ پیر خواجہ حمید الدین سیالوی کی ہدایت پر اپنی نشیستوں سے مصافح ہو گئے تھے اگر ماضی پر نظر ڈالی جائے تو پتا چلتا ہے کہ برسکر پاکو ہند میں برطانوی رات کے دوران خطے میں جاری مضاقمتی تحریکوں کے دواب پر ایک منصوبے کے تحت روحانی گجیوں کی سیاست میں کردار کو دوبارہ فروغ دیا گیا تھا برطانوی رات کے دوران انگریز بیس خطے کی سیاست پر درگاہوں اور پیروں کے کردار کے قائل تھے اور وہ خطے کے روحانی اور صوفی بزرگوں سے یا تو تعاون کر کے چلتے تھے یا پھر انہیں مراہت اور اتیات اور زمین دیتے تھے تاکہ ان کی طرف سے کسی بھی قسم کی مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے جنوبی ایشیا کی تاریخ پر تحقیق کرنے والی برطانوی پروفیسر سارا انساری اپنی کتاب سوفی سینٹس اور سٹیٹ پاور پیرز آف سینٹھ 1843-1947 میں لکھتی ہیں کہ برطانوی راج نے سینٹھ کے پیروں کو سیاسی طاقت دینے کے لیے اٹھارہ سو چھہتر میں ایک ایک ایکٹ نافذ کیا جس میں بیس برس تک توسیق کی جاتی رہی سارا انساری لکھتی ہیں کہ اس ایکٹ کا بنیادی مقصد مقروض زمینداروں کو آرزی طور پر معاشی تحفظ پہنچا رہا تھا مگر مریدوں کی شکل میں مالی مدد کے پہنشیدہ ذرائب موجود ہونے کے باوجود پیروں نے بھی اشرافیہ کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس ایکٹ کا بھر پور فائدہ اٹھایا انکرمنڈ ایکٹ کے سلسل کے طور پر سن 1905 میں کوٹ آف وارڈ سسٹم اور بعد میں کوپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ بھی متعارف کر آئے گیا جن کا پیروں کو فائدہ پہنچایا گیا سارا انساری مزید لکھتی ہیں کہ برطانوی حکمرانوں نے سن 1886 میں بمبئی ایکٹ متعارف کر آکے پیروں کو تنازیات کے حل کے لیے اختیارات دیا اور بیسویں صدی کے آگاز میں ہی پیروں کی معاشی طاقت زمینوں کا بیڑے رقبے خریدتے وقت نظر آنا شروع ہوئی قیام پاکستان کے بعد حکمرانوں نے پیروں اور گدی نشینوں کی حمایت کی پولیسی کا تسلسل جاری رکھا اب برسوں سے اقتدار میں رہنے سے پیروں اور گدی نشینوں کے نا صرف سیاسی اور سماجی رتبے میں اضافہ ہوئے بلکہ وہ معاشی طور پر بھی کئی گرہ طاقت پر بن چکے ہیں تاہم سیاسی تجزیہ گاروں کا کہنا ہے کہ تعلیم کے عام ہونے کی وجہ سے اب روحانی جماعتیں بتدریج اپنا سر اور سوکھ ہو رہی ہیں اور ملک کے دے ہی علاقوں میں پیری مریدی کی بنیاد پر ووٹ دینے میں کمی واقع ہو رہی ہے جبکہ مذہبی جماعت و بالخصوص جمعیت علماء اسلام فیقی شکل میں مذہبی ووٹ بڑھ رہا ہے پیری مریدی کی بنیاد پر ووٹ دینے کے رچان میں کمی کے اسباب بتاتے ہوئے ریسرچز کا کہنے ہے کہ ماضی میں روحانی گدیوں سے وابستہ پیرے اجزام اولیاء اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لئے اپنے لوگوں کے پاس آتے تھے لیکن اب یکسر یہ معاملہ تبدیل ہو گیا ہے ان کے باقل پہلے سجادہ نشین سال میں ایک بار لازمی کسی علاقے کا دورہ کرتے اور اپنے پیروکاروں سے مسائل دریافت کرتے تھے لیکن گزشتہ دو دہائیوں سے یہ سلسلہ عملی طور پر ختم ہو کر رہ گیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا